ہمیں کسی دوسرے کیوں کو بھروسہ نہیں کرنا ہے جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے خلاف آوال اٹھا نہیں ہے نہ کوئی سیاسی لیڈر سامنے آ رہا ہے ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے قوت عبادی اور اپنے قوت ایمانی کی بنیاد پر کرنا ہے اس لیے اپنے آوال کو اور اصلاف کو دروس کریں جن کے اندر ہمت پیدا کریں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کی بنا پر جو دل میں کمزوری آ رہی ہے خوف بیٹھا بیٹھا ہوا ہے دہشت کے شکانے یہ ہمارے دور کرنے سے کیسے دور ہوئی میں رواییوں اس موقع پر ایک اور حدیث یاد آئی ہے کہ یہ جہاں سے جس راستے سے یہ کمزوری آئی اس راستے سے اس کو دور کیا جائے گا ایک حدیث ہے جو پہلے بھی آپ سن شکر ہوگے اور آج کے حالات پر وہ بلکل ساجت آ رہی ہے بلکل فیڈ بائٹ رہی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاق شمعایا اے لوگو وہ وقت آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی جس طرح دسترخان پہ کھانا کھانے والی جماعت ایک دوسرے ساتھی پہ بلاتی ہے آؤ یہ ڈش بہت لذیذ ہے یہ سالم یہو تمدا ہے یہ لے رہے اس طریقے سے تم لکمہ اٹھر بنو گے اور ساری قومیں تمہارے خلاف متعید ہو کہ تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے جس وقت یہ پیشینگوئی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی شوقت تھی قوت تھی دب دبا تھا ایک مہینے کے فاصلت ان کا روپ پہنچا ہوا تھا کہنے لگے حیرت سے وَمِنْ قِلَّةِ نَّحْنِ يَوْبَيْدِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ کیا اس وقت یا رسول اللہ ہم لوگ تعداد کے اعتماد سے بہت تھوڑے ہوں گے بہت قلیل ہوں گے آج فرما بل انتم يَوْبَيْدِنْ قَثِیرُونَ نہیں تم لوگ اس وقت تعداد میں بہت ہوگی بڑی تعداد ہو جو تمہاری وَلَكِنْ لَكُمْ غُسَعُونَ کا غُسَائِ سَئِرُونَ لیکن تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے وادے کُڑے کرکٹ اور جھان زنکار کی ہوتی ہے اتنی مبنان ہوتی ہے کہ پانی کی پوری سطح اس کے جدر چھو جاتی ہے لیکن نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے وہ بہاو سے اپنے کو روک نہیں سکتے وہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے پانی کا بہاو بہتر بہائے لیے جا رہا ہے بہتر چلے جا رہے کئی کوئی چیز آئی اس پر ٹکرا گئے نشب آیا تو نیچے گر گئے اسی طریقے تو تمہاری حیثیت ہو جائے گی یہ تعداد میں بہت ہوگی لیکن سیلاب کے اندر جو پانی کے سطح پر بہنے وادہ کورا کرکٹ ہوتا وہی حیثیت ہو جائے گی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زمانے میں سنیے دور کے سنیے جو حالات سے متحا سے آئے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے کہاں شہص اصلاح ہو رہا ہے اوپر سے ہو رہا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے تمہارا خوف ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدری پیدا کر دیں گے صحابہ نے پوچھا کہ یہ بزدری کہاں سے آئے گی کیوں آئے گی کس ورش مجھے سے آئے گی آج نے فرمایا دو سبب ہوگا خبت دنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت یہ دو اسباب ہیں جو بزدری لانے والے ہیں دل میں کمزوری پیدا کرنے والے ہیں ظاہر بات ہے کہ جو اسباب دل میں کمزوری اور بزدری لانے والے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے ان کو ہٹایا جائے اسی کو میں نے کہا کہ دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ کراہیت الموت جس کو کہتے ہیں موت سے ڈمنا دہشہ زدہ ہو کر بیٹنا کیا ہوگا کیا ہوگا ارے جو مقدم کی کئے ہوگا رہے گا اور جس وقت لکھا ہے اسی وقت نہ ہوگا لیکن اس خوف سے ہم اپنی روح کو فنہ کیے ہوئے ہوں ہاتھ پیٹ کھلا در بیٹھ جائے یہ مومن کا کام نہیں ہے فرمایا موت کی کراہیت تجھوی سے نکالو موت کا خوف در سے نکالو اور فرمایا حبت دنیا دنیا کی محبت دنیا کی محبت کیا ہے دنیا کی محبت یہی ہے کہ نیند ہمیں پیاری ہے نماز پیاری نہیں ہے سودھ ہم لیں گے جھوٹ ہم گولیں گے بے ایمانی ہم کریں گے وعدہ خلافی ہم کریں گے سیالت ہم کریں گے وارثوں کا حق ہم مانیں گے پڑھنسوں کو تکلیف ہم پہنچائیں گے بے ایمانی ہم کریں گے چو چار پیسے کی خوادی تھوڑی سے لذت اور تھوڑی سے ناحت کی خوادی یہی حب دنیا پڑھنسوں کو تکلیف ہم پہنچائیں گے آیت کی طلابت میں چھوٹ گیا ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیئے کہ اگر تمہارے باق تمہارے بھائی تمہارے اولار تمہاری نیلیاں تمہارا خاندان تمہاری تیجارت جس کے مندع پڑھنے کا تمہیں ہر بات خوف رہتا ہے تمہارے باق جو تم نے سمیٹ سمیٹ کا رکھے ہیں یہ مہتوارے مکانہ جو تم کو بہت پسند ہیں یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے و قربانی دینے سے زیادہ تم کو پیارے ہو جائیں تو انتظار کرو حتی آیاتی آپ کو اللہ یہاں کرتے اللہ کا فیصلہ آ جائے یہ ساری چیزیں قرآن کے در موجود ہے کھلی یہ بھی ہے